ستکار جو خیجانہ منطری صاحب سنا صاحب تے پجار جے جبتی منسٹر صاحب مکمک مکزری جی ساپرا جی تے ساری پارتی جنگتہ پارتی شروعمنی کالیدال دی لیڈرشپ تے سارے بیٹھے دعابی آوازگیوں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے آج بہت ہی مانواری گالیہ ہے کہ پجار دے اپرا مکمک مکم صاحب نے پردان شروعمنی کالیدال دے سنٹر میں جو جیتری صاحب نو سنا جنو سابلا جنو بہنتی کر کے دیشتے پردان منطری مہدی صاحب نو بہنتی کر کے جو دعابے واسطے آدھو پروچ ائرپورٹ دے کرپا کیتی ہے اسی سارے دعابے وارے جتے اسی اپرا مکم منطری صاحب نو بہت دی دا تنواز کر دے ہیں اتھے سنٹر تو ساڑے استکار جو سارے وجیل سے بنا دا خاص کر کے پردان منطری صاحب دا بہت ہی تنوازی تے رینی ہیں پانجابیچ جس وڑے بھی سردار پرکاک سے بادر مکم منطری سرکار آئی اولویں امن شانتی پائیچرک سانج تے وقاص آج بھی اے سرکر واسطے بہت ہی خوشی دی گا لیا جتے ائرپورٹ دی کرپا ہوئی ہے او تھے جو اتھے گھننا ملیا او دی بھی کمپسٹی جڑی ہے سارس کبیر سنگھ بادر جی نے جو لوگ چوندے سی وہ کر دیتی ہے میں اپنے جنے بنو سارے اندھا بہت ہی تنوازی تے رہنی ہیں تے میں پردان صاحب دا سینٹر دے وجید سے بنانا صدا کر کے سار پرکاک سے بادر جی مکم منطری صاحب دا تے موضی صاحب دا بہت ہی تنوازی تے رہنی ہیں جنہیں ایک ارپا کی تی ہے جی اے انو آخدان تانواز واہگر جی کا خالصہ واہگر جی ہونے مان جو ارن جیتلی جیدہ شال دے کے سواگت کرنگے سردار عجید سنگھ کو آگ صاحب اتھے جاتا میں بہنتی کروں گا ائرپورٹ آتھارٹی آف ہنڈیا دے ڈیریکٹر میمبر رہیجہ صاحب نو اور اڈیشنل سیکریٹری شریف وشب جید کھرنا جی نو کیونکہ وہ ایم او یو سائن کرنگے پنجاب گورنمنٹ اور ائرپورٹ آف انڈیا دے بہاف دے اور بہنتی کروں گا مان جو گا ارون جیٹلی جی صاحب سردار سکھویر سنگھ بادل جی جیند سنہ صاحب سیول ایوییشن منسٹر او ایس سیرمانینو او کرونگے بولے ایسا نحال بولے ایسا نحال ہون ایگریمنٹ ایم او یو سائن ہو رہا ممرانڈم آف میوچل انڈرسٹینڈنگ پنجاب گورنمنٹ تے ائرپورٹ آف انڈیا دے درمیان رہیجہ صاحب اور وشب جید کھرنا جی ایگریمنٹ کر رہے ہیں سائن کر رہے ہیں اے بہت ہی خوشیدہ موقع ہے اے اتیاسک پلنے اپنے دعابے واسطے کہ آپانو دعابیچ ائرپورٹ ملیا ہے اور دعابہ ایدنال ترقی کرے گا انڈسٹری ترقی کرے گی ایدنال ساڑے نوجوانانو رجگار پراپت ہوئے گا میں نال ویجے ساپلا جی بھی اج اس جگہ تے براجمان نے انہوں دا بھی بہت بڑا یوگدان ہے اس ائرپورٹ نو آدم پر وچ بڑاؤن دا سارے ہی ایک باری تاری لاکھے اے جڑا سائن ہویا اگریمنٹ ہویا او دا سواگت کر اس اگریمنٹ سائننگ تو بعد ہون میں بینٹی کریں گا کہ اندر دے منتری اور پنجاب پارتی جنتہ پارتی دے پردان مان جو ویجے ساپلا جی نو کہ او منچ تے ہون تے اپنے وچار رکھن شریع ویجے ساپلا جی بولے اس او نحال منچ تے براجمان بہت ہی ستھکار یوگ کیندر دے وچ ویت منتری شریع ارون جیتلی اور رونا دے نال کیندری سیول ایوییشن راجہ منتری جینت سینہ جی اور سوبے دے اپو مخ منتری سردار سخویر سنگھ بادل جی اور منچتے بیٹھے سارے منتری سہوان ایم ایل اے سہوان اور اس جلے دے بھارتی جنتہ پارٹی اور اقالی دل دے سموچی لیڈر شپ اور ایتھے جنہیں ساڑھے وچائے پنجاب اور کیندر دے دی کاری جنہیں آج ائرپورٹ نووی دی بات جنہیں شروعات کاندہ ایک بیڑا چکے ہیں آجو دی شروعات کیتی ہے سو میں آج تانوا دی ہوں کہ جنہیں کیندر سرکار دا اور اتھے ہی تانوا دی ہیں پنجاب دے صبح دے خاص کر کے سردار پرکار سنگھ بادل جی اور سخبیر سنگھ بادل جی دا کیونکہ ایس ائرپورٹ دی شروعات دعویٰ دے تھے ساڑھے دی کاری بیٹھے نے جنہیں بڑے لمبے سمیتوں لڑائی لڑ رہے تھی اور ایس حلکے دے جنہیں ودائیت پابنٹینو جی بھی کہ اینا دی بڑی منگزی کے اتھے دی ائرپورٹ دی بنایا جاوے اور آج تو دس مینے پہلا انہیں اس منگ نو میں نو ایک کیا سی کہے دے نال ساڑھے نال ہو گیا کے چلیے اور میں انہیں نو کیا سی کہ میں تو اڈے ڈاکیے دے روپ دے بچ تو اڈیے چٹھی کے اندر تک پچا مانگا اور جنہیں ڈاکیے چٹھی پہنچ گئی تو پھر وکیل دے روپ دے بچ بھی تو اڈی وقالت کرنگا اور میں انہیں بھی نہیں کیا سی کہ میں اے بھی کیا سی کہ میں قلعہ وکیل دے روپ چی نہیں میں اے بھی کوشش کرنگا کہ کیس جلدی تو جلدی جتکے تو انہوں دے آپ آپ اس ائرپورٹ دن جڑی شروع جڑی ایسی جلدی کر سکیے سو آج دس مہینے دے پریاس دے نال آج اسی سفل ہو چکے ہوئے ہیں اور میں انہوں دس مہینے دے بچ شاید ہی کوئی دن ہونا ہے جو دوسری یہ دے بارے چٹچا نہیں کیتی اور اے بھی ہے کہ بہت سارے لوگانوں شاید لگتا سی کہ مجاک ہے اور بہت سارے لوگ مندے نہیں سی اور انہوں نے وشواش نہیں تھی کہ شاید اے کم ہو بھی سکے گا کیونکہ ہوتے اے کم دے لے بہت ساری لیڈرشپ آئی ہیں پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماند سانوں کے اندر دے اپنے نیتر ترتے دے اور انہوں نے پوری ٹیم دی کیونکہ نریندر موڈی جی نے دے نردیشہ انسار جنہی سپیڈ نار کم چل رہے ہیں ہر کھیتر دے بچ شاید ہی کتے ہو بے اور اس سے دوسرے پاکھوں اسی پنجاب چھو بھی دیکھئے جنہی ائرپورٹ آنے پاس تھے دلچسپی دکھا رہی ہے صوبہ سرکار نے شاید ہی کسے ہو صوبہ سرکار نے بھی دکھائی ہو بے سب تو وقت جیڑا ائرپورٹ آنے دا ہے جیڑا صوبہ اور دیکھنے کھیتر فالچ پامیت چھوٹا ہے پر سب تو جیڑا ائرپورٹ ایتھے نے اور ایتھے ہو دی سب تو جیڑا دوسرا وشاہ کہ وہ سانو کیندر دا اور صوبہ دا دونہ دا ہی جیڑا بہت پربور ہنگارہ ملے آئے سو میں جیتھے تو آڑے سارے خلقہ نباسیانو آڑے دوالے پورے دعا بے دے لوگانویں بدائی دینا ہے او تے پابنٹینو جنو بھی بدائی دینا ہے اور نال نال تانوادیاں صوبہ سرکار دا بھی تے کیندر دی سرکار دا بھی اور جنہ نے کلہ انہیں نہیں کیے دی منجوری بھی دیتی ائرپورٹ نو فٹا فٹ بڑھون دے بچ جیڑا پورے اپرالے بھی کیتے سنگوں اے بھی کیتا ہے کہ جیڑا پنجاب سرکار دا حصہ ہے وہ جو لگ پا قطی کروڑ پیدا ہے وہ بھی انہیں نے کیا ہے کہ کیندر سرکار ہی یہ صوبہ سرکار دا حصہ بھی جیڑا صوبہ کے اندر سرکار دے گی تاں کی اس نو چھیتی تو چھیتی شروع کر سکیے اور اور نال سمیت جو سانو ایتھو دسیا گیا ہے کہ اس نو بڑھنے دے بچ کٹو گاڑ دو سال لگن گئے اور دوہزار انیدین چونہ تک آنڈے آنڈے شاہدہ تھی یہ تو ہوای جاڈ اڑائیے پر جی نال نال میں اپیل بھی جرور کرنا ہے کہ جی کے اندر سرکار تے صوبہ سرکار تو آنڈیاں ہر منگاں نو پورا کاندہ اور اپنے بچن پورے کاندہ جڑا وعدہ پورا کر دیئے تے تو آنڈا بھی فرج بن دے کہ انہوں ہونے اگلی بار دوہزار انیدین چونہ دے بچ تو آنڈوں بھی یہ کہنے دس آنڈوں موقع نہ ملے تو آنڈے والوں اپنے آپ یہ جواب بڑنا چاہی دے کہ دوہزار ستانہ انید چونہ دے بچ ود تو ود اسی اپنا ہنگارہ پر کے تیسری وار لگا تار سرکار بنا کے ہیٹرک نمی ایک مثال پیدا کریے سو میں پھر ایک واری تیندر سرکار صوبہ سرکار دا تانواد کردہ ہویا تو آنڈوں سارے انو ودائی دینا ہے بہت بہت تانواد جے ہن جے پیم جے پارت جے شیرام واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح بہت بہت تانواد جی میں مانجوگ شیری جنت سنہ جی منسٹر آف سٹیٹ سیول ایوییشن جنہوں بہنتی کرن تو پہلا بی بی مندر کو اور جوہ جنہوں کمانگا کہ وہ شال دے کے انہوں دا ستکار کرن بولے اس اونے حال میں انہوں بہنتی کروں گا کہ وہ منچتے آکے اپنے بیچار پیش کرن مانجوگ مانجوگ جنت سنہ صاحب بہت بہت دھنیواد اس دیش کے دگج راشنیتا اور کیندر میں ہمارے ویت منتری آدھر نیہ شریع ارن جیٹلی جی آپ سب کے لوگ پریہ ایوام کرمات اپ مکھے منتری صدار سکبیر سنگھ بادل جی کیندر میں منتری منتری منڈل میں میرے ساتھی شری ویجے سمپلا جی یہاں کے لوگ پریے ستھانیے سانسد شری پون تننو جی منش پی ویراجمان اکالی دل اور بھارتے جنتہ پارٹی کے سب ورشت نیتاگن میڈیا کے میرے میرے مطر بھائیوں اور بہنوں آپ سب کو جھارکھن سے سپریم جوہار میں اسی موقع تے میں اسی موقع تے سب نوے دسنا چانے سب نوے دسنا چانے کہ میری دھرم پتنی بھی اس سونے سونے پنجاب دی ہی بیٹی ہے تا میں بھی توڑا ہی بیٹا ہا اس کر سب سے میں مل کر کہو جو بولے سو نیہال ست سریعکال آپ سب کو لکھ لکھ بدائیاں اس دعا شیطر میں اتنا سندر ایک ہوای اڈہ بن رہا ہے پر جیسے جیسے ہم لوگ دیش بھر میں ہوای اڈے بنا رہے ہیں ائرپورٹ بنا رہے ہیں ساتھیوں مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ صرف ہوای اڈے نہیں ہیں یہ صرف ایک ائرپورٹ نہیں ہے جب بھی کہیں کوئی ائرپورٹ کھلتا ہے اور اب یہ آحال نہیں ہم لوگ نے کانپور میں ایک نیا ائرپورٹ بنوایا کھلوایا ابھی بھٹنڈا میں سکھبیر جیسے کے ساتھ وہاں ہم لوگ نے فلائٹ سرویس دلوائی ائرپورٹ وہاں چالو ہو گیا تو جب بھی ائرپورٹ بنتا ہے بھائی اور بہن صرف یہ ایک ائرپورٹ صرف ایک ائرپورٹ نہیں ہے یہ ایک گلوبل گیٹوے سمجھئے ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو یہاں سے اس ائرپورٹ سے آپ کو سواری کی تو ملتی ہی ہے آپ یہاں ائرپورٹ میں بیٹھ کر چاہے آپ ڈلی جانا چاہے چاہے آپ بمبئی جانا چاہے چاہے آپ چین جانا چاہے آپ کہیں بھی سواری کر سکتے آپ کو ویدیش جانا اور دعا میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ گاؤں گاؤں میں کتنے سارے لوگ باہر بسے ہوئے چاہے آپ انگلینڈ جانا چاہے چاہے آپ امریکہ جانا چاہے آپ آسٹریلیا جانا چاہے اس ائرپورٹ سے آپ کو یہ سوویدہ ملے گی اور کیونکہ یہ کرشی پردان شیطر ہے آپ کی بہت بہمول فصل بھی ہوتی ہے تو یہاں سے صرف آپ سواری نہیں کر سکتے ہیں کارگو کی بھی آپ کو اپلپ بھی ملے گی چاہے ادیوگ یا فصل جو بھی کچھ ہو یہ سب یہاں سے دیش سب جگہ یہاں سے جا سکتے یہ ایک دروازہ ہے گلوبل گیٹ وے اور جیسے سمپلا جی ابھی بتائی رہے تھے کہ یہاں نویش بھی اس طریقے سے آ سکتا ہے اگر ہم لوگ باہر جا رہے ہیں تو یہاں ادیوگ پتی نویش بھی یہاں آ سکتا ہے اور جو کار کھانے کھلیں گے جو روزگار یہاں آئیں گے اس سے آپ کے شیط میں بہت لاب ملے گا اور اس وکاس کے پت پر آپ لوگ اور اگرسر ہوتے رہیے گا ساتھیوں ہمارے سرکار کی یہی وکاس کی راجنی تھے چاہے وہ ائرپورٹ ہو سڑک ہو ڈیم ہو سچائی ہو ان سب پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کی انڈی سرکار کی وکاس کی راجنی تھے ہمارے جو وپخشی ہیں وہ وکاس کی راجنی مطروں نہیں سمجھتے ہیں اگر ہم وکاس کی راجنی کرتے ہیں تو وہ وناش کی راجنی کرتے ہیں بھرشتہ چار کی راجنی کرتے ہیں گھوٹالے کی راجنی کرتے وناش کی راجنی کرتے ہیں اور ڈلی سے خبر آئی ہے دلی سے خبر آئی ہے کہ پنجاب میں ایک اور دل آیا ہے جو نہ وکاس کی راجنی کرتا ہے نہ وناش کی راجنی دلی میں تو ہم لوگ نے ان کو دیکھا یہ لگتا ہے پنجاب میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی راجنی نہ وکاس کی راجنی ہے نہ وناش کی راجنی ہے ان کی راجنی ہے نو ٹنکی نو ٹنکی کی راجنی کرتے ہیں وہ لوگ اور وہ تو دلی میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور جب چناؤ آئے گا جب چناؤ آئے گا تو مجھے پورا وشوا سر بھروسہ ہے کہ جب آپ مددان کے اند میں کھڑے ہوں گے تو جو آپ لوگ نگنے کریں ہیں آپ نہ وناش کی راجنی نہ نوٹم کی راجنی پسند کریے گا آپ وکاس کی راجنی پسند کریے گا اکالی دل کی راجنی پسند کریے گا بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنی پسند کریے گا اور آوش انڈ اے کی سرکار بنائیے گا اور جیسے آج ہم لوگ نے یہاں ائرپورٹ کا ادھاٹن شلن یاس کیا ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ایک سال کے اندر ہی اندر ہم لوگ یہیں اسی سرکار کے ساتھ ہم لوگ اس کا صرف شلن یاس بھومی پوچھن نہیں اس کا ادھاٹن بھی کریں گے آپ ہوائی جہاج میں بیٹھئے گا یہاں سے بہت 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 دھنیواد مانیوگ جن سینل صاحب دا ہون میں مانیوگ سردار سکھویر سنگ بادل جی نو بلون تو پہلا میں دوابا ائرپورٹ ایسوسیشن نو داوی تنواد کر دوں اور سردار سکھویر سنگ بادل جنہ نے پنجاب سڑکا پل بجلی پوری کر دیتی کوئی کم ریا نہیں پنجاب پنجاب نو نمبر ایک صوبہ بناتا میں انہوں بینتی کرنگا کہ او اپنے وچائر رکھن تو پہلا مان جو ٹیشن سو جی انہوں دا شال دے کے سواگر کرنگے بولے انسو نحال بولے انسو نحال بہت ستکاریو ستیج تے براجمان دیش تے سب تو کابل مین تی منتری ارون جیٹلی جی سیویل ایویشن منسٹری دے منتری جین سنہ جی بھارتی جنتہ پارٹی دے پردھان سامپلا صاحب دوا بے دی اسموچی شروم نیک آلی دل بیج پی لیڈرشپ لاکے دے پتونتے سجنوں فتح از کردائیں وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح آج دا دن اتی ہاسک دن دوا بے دی ترتی جتے ہر کارویچوں کوئی نہ کوئی پرواردہ جی دنیا دے کونے کونے جنے دے دنیا جوڑ دی دی آج تس کوئی آی سجنے کوئی باروں ہوں دا پہلے دلی اتر دے سی ہون محالی تے امر سر ائرپورٹ بنا دے دے او تھو تھو نو لگ دے سی کتے آٹھ کھنٹے لگ دے سی کتے تین کھنٹے لگ دے سی ہون تس اپنے شہر اپنے لاکھ دعا بے جو تر سکو چار پائن دن پہلے سی نال سی اسی پھنڈے دا ائرپورٹ چال لگ رایا اس ائرپورٹ چال لوں کرنال جے کسے نے پھنڈے دوں انگلینڈ جانا ہے مریقہ جانا ہے دبائی جانا ہے وہ اپنا پھنڈے تو ہی اپنے سمان چیک ان کر سکتا ہے انہوں پھنڈے تو ہی ٹیکٹ مل جوگی جیدے ملک جانا ہے اتھو تک سمان سدھا پھنڈے تو او ٹیکٹ بھی کنیکشن سارا کچھ ڈیریکٹ پھنڈے تو جو جیدوں ائرپورٹ آدم پور چل پہ آدم پور تو سدھا تسی مریقہ کنیٹا جتھے جا سکوں گے تو سدھا مریقہ کنیٹا تو تسی اتھے واپس کنیکٹ ہو جاؤں گے میرے نال ہیلیکاپٹر جیٹ لی سا بیٹے سی میں نے دسیا کی پنجاب چھوٹا جا صوب ہے ایک پاسے امبر سر ہے دجھے پاسے چندی گھڑا ہے یا پھنڈا ہے جے ایک پاسے تو دجھے کونے چلیے وقت وقت 200 کلومیٹر ہے 200 کلومیٹر تو وقت پنجاب کونہ دجھا کونہ نہیں اینا 200 کلومیٹر وچ اسی چھے ائرپورٹ بنا دیتے چھے ائرپورٹ دو انٹرنیشنل ائرپورٹ چار دومیسٹرک ائرپورٹ ہندوستان دار کوئی سوپہ نہیں جنہیں ائرپورٹ جنہیں پنجاب وہ بھی ائنا چھوٹا سوپہ حریانے اپنے نال سوپہ ایک بھی ائرپورٹ ہوتے ہے نہیں ائرپورٹ بننل جو ترقی پنجاب چونہی ہیں آج تو دیکھو محالیوں ہر روج تقریبا 35-40 جو آج اٹھ دے اتر دے اوہ میں ہن بٹھنڈے تو مہا پچھ رہا سی ہر روج سواریاں ہن ہر دونجھے دن جو جہاں چلتا بٹھنڈے تو سواریاں ہون یہاں دے جہاں جہاں تو جہاں لگیاں جتے چھے چھے کھنٹے لگ دے سی دلی پہنچ چلتے میں ایک اور بھی دستہ سی جیٹلی صاحب نوں میں کہا جنہ کچھ بنیا پنجاب اوہ دو ہی بنیا جو دو سوا پرکاس سنگھ بادل مکہ منتری امر سر انٹرنیشنل ائرپورٹ بادل صاحب نے بنیا محالی انٹرنیشنل ائرپورٹ بادل صاحب بنیا جنہیں بھی ائرپورٹ پنجاب چاہے وہ بادل صاحب نے شروع کیتے تھے بادل صاحب نے مکمل کیتے جنہیں بھی فورلین یا سڑکیں پنجاب کے جا بنیاں یا پہلے بنیاں سی یا ہون بن رہی ہیں ساریاں بادل صاحب نے تائم جنہیں بھی تھرمل پلانٹ پنجاب چاہے پجلی آلے جدوں بھی بنے اوہ دو مکہ منتری سا پرکاس سنگھ بادلی سا جنہیں بھی ڈیم بنے اوہ دو ہی بنے جدو مکہ منتری بادل صاحب میں کہنا ہے تسی اپنے پینڈ سا جا کے دیکھ لو صاحب جدو تھوڑے پینڈ جی وارٹر ورکس بنے ہونا اوہ دو ہی بادل صاحب مکہ منتری ہونے ہیں تسی ایک بھی نشانی کانگرس دینی دکھ سر بھی ایک بھی نشانی میں تا کیپٹین مرندر سنگھ پچیا سی پانچ گلہ داست دیو جڑی تھوڑی سرکار تسی کیتی ہیں آج تک تسی انہوں نے پاسچن سن دیو کی دیکھ کیپٹین مرندر سنگھ دیکھ کانگرس اینی کہن دی کی ساڑھے سمیچ اسی آ بنایا ساڑھے سمیچ اسی آ کتا ایک گلدہ ذکر نہیں کر دے ساڑھی سپیچہ تسی آئی ذکر سکنوں گے کہ اسی آ کتا آ کتا آ کتا ایس کر کے جہن سنہ جی میرے نا بیٹھے سی گل کر رہے سی پردان صاحب دو سال سنہ صاحب کہ رہے سی کہ ایک سال جو میں بنا کے دوں گا ائرپورٹ اگلے سال ایسی ٹائم آپ جہنڈلی صاحب جہن سنہ سے ہم نو لے کے ہم آنگے پہلی جا اگلے سال نہ لے وہ اپنا تیچی سرکار اپنی چل دی ہونی ہیں میں تا کیپٹن صاحب نو کیا سی میں کہا سپنے لینے چھڑ دیو آج میں دیکھ رہا سی ملہ دا پہیتر چھتر سال ہی عمر ہوگی میں کہا سرکار تا سوٹی باندینی میں دے وہ تا سی سال دیو جوں گے ایوین کہ تسی گرب سردی ترے پھر دیو ہونی ریٹائرمنٹ لے کے چڑھ جو کانگریس میں پنجاب چون دی میں تنہوں اینڈا کہنا ہے تے ٹوپی آلین تو پنجاب آلے باندینی میں انہوں دس دیا سی میں کہا ٹوپی آلے جڑے دلیوں چلے سی میں کہا پنجابی آنے انہوں نے اکھتے ہی سسکار انتم سسکار کر دینا دا پوک پا کے انہوں نے جنیا ارخیاں ارخیاں سارے کچھ حصی پیک کر کے دلی انہوں روانہ کرتاں گے آج بماری ہے تو پیانا دی ہون ایتھو ختم ہو جانی اگے میں سنو انہیں گرنٹی دینا تیز کر کے آج میں دل دی گرہیاں تو جیٹلی ساب دا کیونکہ جیٹلی ساب دلوں پنجاب نہ پیار کر دی ہے جدوں بھی پنجاب بجٹ دیتا ہے پنجاب آج کوئی نہ کوئی توفہ دیتا ہے میں دل دی گرہی تو جیٹلی ساب جیٹلی سنا جی دا دلوں اتن نواد کرتا ہیں دعا پہ دی تر دنیا نہ جوڑ دیتا ائر پوٹ بنا کے بہت وڈی جڑی لوک دی دی منگ سی انرائی دی بہت بہت نواد وائیگلی جی کی پتے بہت مانیوگ سردار سکھبیر سنگ بادل جی دا میں ائر پورٹ دے نال نال اے بھی سنگت دسنا چونہ مانیوگ جیتلی ساب نو کے جتے اج ستر کروڑ روپی ائر پورٹ تسی بنونا او تھے پنجاب سرکار والوں ایس سی ہلکے اج پوگ پوگ دی شوگر مل جڑی یا نمی بڑھون دا نی پتھر بھی آج جی رکھ جانا ایک سو دو کروڑ پہ گیا مانیوگ مخ منتری جی نے شوگر مل نو دے دی تا اور آج سردار سکھبیر سنگ بادل جی شوگر مل دا نی پتھر رکھن گے میں ہن بینتی کرنگا شری سون پر کھ جی نو مانیوگ ایمیل ایمیل صاحب نو تے نالی بینتی کرنگا تی شن سو جی نو شویت مل جی نو شال دے کے انہ سواگت کرنے بولے ایسو نحال بولے ایسو نحال میں بہت ہی عدب نال مانیوگ اور ان جی 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 صاحب نو ریکویسٹ کرنا کہ وہ منطق اپنے بچار رکھے پنجاب دے اپمکھ منطری تے شروع منی اکالی دل دے پردان سردار سخ بیر سنگ بادل جی کیندر سرکار دے منطری تے بھارتی جنت پارٹی دے پردان شریمان بجے ساپلا جی دلیو میرے نہ لائے کیندر ایچ سیول ایوییشن ویباگ دے منطری شری جی سنہ جی منج دے اتھے بیٹھے ہوئے میمبر پارلیمنٹ منسٹر ایم ایل ایز شری پاون ٹینو جی اور آج دے ایس پروگرام دے بچ آئے میرے دوستو میں سب تو پہلے دعابے دی جنتہ دا بہت بہت اب اندر کرنا کہ کئی سالہ تو مانگ اٹھنے سی دعابے دے رنوے جڑا بنیا ہویا ہے اور اس کر کے جی سنہ جی نے کیا کہ جو دو سال دا وقت لگ دا انہی لگے گا سی ایک سال چین پورا کرن دی کوشش کر آگے پنجاب دے وچ شرو منی اکالی گل تے بھارت یہ جنتہ پارٹی دی جڑی دوست تی اگر پنجاب دے وچ امن اور شانتی واپس آئے نبی دے درشک دے وچ کانگریس نے پوری کوشش کر لکھتی سی کہ پنجاب دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان پنجاب دے وچ درارہ پیدا ہو جان لیکن اگر ایک کارن سی کی پنجاب دے وچ دوست امن تے شانتی واپس آئے تیو کارنسی شیرومنی اکالی دلتے بھارتی جانتا پارٹی دی دوستی اور سرکار سردار پرکاس سنگ بادل دی لیڈرشپ جن نے پورے پنجاب نو ایک وار پھر شامت کر کے ایسے ماملے نے باقی ہندوستان دی تلنا دے وچ پنجاب بہت اگر ترقی کر لیا اکثر اسی ہندوستان دے وچ ساؤت دے وچ پرانت نے اور آج بار سننے آ کی بڑا اچھا انفرسٹرکچر ہے گجرات دا انفرسٹرکچر بہت اچھا ہے اس کر گجرات نے بڑی ترقی کی تھی لیکن پچھلے پنج سال اچھ خاص تو تھے اور اگر میں پنجاب دے وچ امن اور شامتی آس دے وڑے بادل سام دے سام نے صرف چکان نا تے پنجاب دے وچ وکاس اگر پیدا کرن دے کوشش کی تھی تے سدار سخبیر سنگ بادل ہو دے سب تو اگر آج آج آسی او ستھان پہنچے آن کی پنجاب جتھے کنٹو کنٹے بجلی کٹی جان دی سی آج پنجاب دے وچ نا کیول بجلی چوی کنٹے مل دی لیکن باقی سوبیاں دی تلنائی سستی مل دی آج پنجاب دے وچ جو سڑکا دا تے ہائیویز دا جال بچھے آوے میں آج چنوٹی دے کے کیسا کھنا کہ ہندوستان دے کسی سوبے تو اگے ہائیویز اور سڑکا دے جال چاہ پنجاب اگے نکل چکا ہے پچھلے کچھ سالہ دے وچھے جات تو موڈی ساب دی سرکار آئی ساڑھے گڑکئی صاحب ہائیویز منتری نے تی ازار کروڑ دے نیشنل ہائیویز کیول پنجاب بیوچ بنام دی گوشنا ہو یہ تی ازار کروڑ رہے ہیں اور ایسی جو ترقی دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب دی سڑکا دا چہرہ اقدم بدل گیا ہے او دے اچھے جڑی راج سرکار دی اور کندر دی حکومت دی دون نا دی پیل رہیے کی پنجاب دے وچ انفرس لکچر ہندوستان سب تو اگر بجلی ہے سڑکا اچھی آنے اور ایتکی شہری وکاس بھی بہت ہویا ایتکی جس لئے سمارٹ سٹیز مقابلہ ہویا اور سمارٹ سٹیز مقابلے دے وچ جو نمبر دیتے جاندے ایکسپارٹ بیندر کوئی مدد نہیں کر سکتا کوئی سفارش نہیں کر سکتا جس رہی امتیان دے ریزلٹ رو نکل دے اوہ سرہ نمبر ہو دے چند دے پورے ہندوستان دے وچ سمارٹ سٹیز دے وچ پہلا نمبر آیا شریع امریسر صاحب کا اور امریسر نو سمارٹ سٹیز جی جاری لسٹ آئی سب کو پہلے امریسر سردان نمبر آیا اور اگر جو لوگ امریسر آمدین وہ کہنے نہیں ہوئی شہر ہے جو دکھ سال پہلے سی شہر دی پہچان بدل دیتی ہے اور دربار صاحب دے علاقے ہی چھلے جاؤ تو اے لغدہ کہ شاید دنیا دے بچ کوئی ایسا تارمک سان نہیں ہے جنہیں آس پاس دا علاقہ جتھے پہچان دا علاقہ اتنا خوبصورت کر دیتا ہوئے اتنا ہسی کر دیتا ہوئے جو امریسر دے بچ ہویا آج شہر دے بچ وقاق اور پہلے ایک وار لوگ کانگریس دے لوگ کہن دے سن کہ جد بادل صاحب چیف میریسٹر باندین پینڈہ دے بچ بڑی پیسہ جاندہ ہے لیکن شہر دی چنطہ نہیں لیکن آج پنجاب دے شہر دا چیرہ بھی بدلیا گیا ہے کیندر ورلو پہلے شتاب دی چندیگر جاندی سی امریسر جاندی سی آج مالوی جان لگ پہی ہے کوئی دوسرا سوپا ہندوستان اچھ نہیں چھوٹے سائز دا ہوئے اور اتنے ائرپورٹ ہوتھے بن جان چندیگر انٹرنیشنل ائرپورٹ محالی امریسر بٹینڈا دا شروع ہو گیا دوابے دا ائرپورٹ آدم پور شروع ہو جائے گا جی میں نو کہہ رہے سان کی گرمیاں دے موسم پتھان پھلائٹ شروع ہو جائے دی کوشش کیتی ہے لدیانے دے لوگ آگے کہہ رہے ہیں سارنو بڑا شہر موقع دیو کیندر سرکار ون ایس ویلے ستر ائرپورٹ ہندوستان دے چال رہے ہیں اور ایس ہی تیہ کیتا ہے کہ چھوٹے جگہ تے ریجنل کنیکٹیوٹی آستے جو دور علاقے سان کہتے ائرپورٹ نہیں سان پورے ہندوستان ریج کوئی پینتی نوے ائرپورٹ جہند سنہ جیدہ پرانک بنا رہے ہیں اور جہند سنہ جیدے پہل کی تھی کی پینتی تے وچھوٹ جڑے پہلے تن بنے ایک کانپور بنے ایک بٹنڈا بن رہے ہیں اور ایک آدم پور تھی نیو رہ دیتی بٹنڈا تے شروع ہو گیا تے پہلے تن نیچو دو پنجاب نو دیت تے ویسے تے جیان سنہ جی خود جارکن دے لیکن بہت کٹلوگا نو پتا ہے کی پنجابیاں تے جوائی نے تیس کر کے اور آنے پہلے تن نیچو جڑے دو سان بٹنڈا تے آدم پور تے پینتی یا دے بچھو سینکشن کار دیتے بجلی پانی ہائی ویز اربن ڈیویلپمن ریلویز ائرپورٹ اے دے علاوہ سکھویر جی دو چیزاں اور تیسری بار اپنی سرکار بن نی ہے تے پورا زور دو چیز دے اکھتے لازتا جائے ایک ہسپٹلز بٹنڈا دے بچ ایمز بن رہی پردان منتری خود آئے سن کندر سرکار پورا حوضہ خرچہ کر رہی آل انڈیا پنجاب دے وچ ایجوکیشن شکشہ کندر ون لوں آئی ایٹی آگئی آئی ایم آگیا ایمز آگیا ہوتی کلچر انسٹیٹیوٹ آگیا اور سرکار ون لوں تے پرائیویٹ ون لوں اچھی یونیورسٹیز اچھے سکول تاکہ آن والا بھوشش ساڈی پیڑیاں دا ہو رگ گے بات سکے سرکار دے کام نئی ہو انہیں اپنی ذمہ واری سرکار نبھائے گی پچھلے ویس سال آئی چھو پندرہ سال ساڈی ساجی سرکار رہی ہے پہلے پن سال ساڈی ذمہ واری سی اسی دے چوراسی دے دشک دے بچ جو کعاو پنجاب دے اتے ہوئے سان انہانو پورا کے پنجاب دے پنجاب دے وچ امن شانتی نارمل جیون ہو جھکے وہ شروع شروع کروا تا کانگریس دی سرکار پانچ سال بنی کیول بدلے لیند دے علاوہ آج جگر یاد کرن بھی کوشش کرو کہ دو زار دو اور دو سات دو سات در بیان پنجاب آئی وے بنے پنجاب آئی آئی ٹی آئی 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 کوئی ائرپورٹ بنے میں کئی وار یاد کرن دی کوشش کرنا کہ وہ پانچ سال جڑے سن وہ ویسٹ ہو گئے برباد ہو گئے کیول بدلے دی راج نیتی کر دے رہے پنجاب دے وکاس آستے نہ کی تا اور جو سردار پرکاس سنگ بادل دا سو بھا وے چھوٹی تے ہلکی راج کرنی نہیں دو زار سب تچ واپس آکے ایک وار پھر پنجاب نو وکاس دی دشا لے جا رہے اور ایک پنجابی جن آتے ساڈے سب نو گرم میں سو سن دا کی پنجاب ہندوستان دا نمبر ایک سوبہ بنے گا انفرسٹرکچر دے دیکھ اور اوہ دے بعد پنجاب دی جنتہ خوب ترقی کرے اور آدم پور دو آبیدہ کیندر میں کبھل دو آبیدہ ہی نہیں ہمان چل دے علاقیان بڑا فیدہ ہوگا یہ شیئر پورت تا بڑا بڑا